تب میرے نبی کی یہ شفقہ تیاری اتنی بڑی ذات ہے اور حسین جب زبا ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے میرے نبی کے کندوں پہ سواری کی تھی میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے جب ابن زیادہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت آنس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا میرے فیصل آباد کا تاجر سو روپے پہ بھگ جاتا ہے فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کورڈیوں پہ بھگ جاتا ہے یہ تو میرے نبی میری بہار حسن اور حسین کس نے اس بہار کو لوٹا امت میں میری بہار ہیں حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین میری جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے حضرت حسین گلی میں کھیر رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا اور کہ دو جوہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیر رہے ہیں گلی کے اندر پکڑو بھائی پکڑو بھائی حسین کو پکڑو ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں وہ بھاگ کے ادھر سے وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ اچھل کے ادھر ہوتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چھوما حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اللہ اس سے پیار کر جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے اس کے بچوں کو زبا ہوتے ہوئے ارے بھائیو بچے کے آنسوں ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں داغاباس فراڈیا بنا دیتے ہیں بچوں کے آنسوں اور صرف آنسوں نہیں تھے خون بیرہا تھا اس حسینی کا افلے میں سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسد سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رہتے کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علی اسلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چالیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھے میری آنکھ اسے آن سونا ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو اپنی علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے اب باس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لئے زیادہ مشہور ہوگی چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا تو دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنا کی یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا میں تو مجھے تو حمت نہیں ہوتی سارا قصہ سننے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لئے تھے اور محرم آتا ہے ہم رود ہو کے پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لئے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لئے ہیں لمحے لمحے کے لئے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منائے ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منائے ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے حیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا الابن الموقت اس کا مبخت نے نشانہ لاکہ تیر چھوڑا ہے میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بھائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پار ہو گئے بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلکی دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا ہے اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچہانو کتھو کھوا بھی ہے بچہانو کتھو کھوا بھی ہے روٹی کتھو کھا بھی ہے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیچ دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے حقائق پر ہے خون سے اپنے ہاتھ بھرنے کیا ہوا ہوگا اس لئے اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تجھ سے راضی ہوں بچوں کو لڑا دیا لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید ہیں حسین کے ابو بکر قاسم عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر عبدالرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہیں حسین کے عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد حسین زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبہ ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحان اللہ کیا بہن آئی ہے سال زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے دوبارہ ایسی بہن آسمان کی گردش